آئیے ساتھیوں کس طرح سے ایک ایک بول سننے لائک کبھی نے بتایا اور کیا لکھا بھلا آئیے محسن جی بولیانا سادہے جنیرک شریطا بادھتی جن سنکھا بھاری ان چاروں سے بچ کے رہنا بہت بری بے مہاری اور نشاد ہے جن دلکشن کا بڑھتی جن سنکھا بھاری ان چاروں سے بچ کے رہنا بہت بری بہاری ان چاروں سے بچ کے رہنا بہت بری بہاری بہاری ان پڑھتا یعنی ان پڑھتا یعنی جو لوگ ایسے ہیں تھم سب اور یہ جن سنکھا اگر سامرت نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے جاتا چادر پھیلائی جائے پریمیو کی اس طرح سے پہلی بات پر پرکاش ڈالتے ہوئے کیا لکھا پریمیو کیا سننے کی باتیں نالی میں گروا دے اور سلطھا گھن کھارا وہ ٹی وی دم کروا دے آدمی نیتا جی یہ لائن چوتھی جو ہے اس کلی کی یہ بلکل سننے لائک ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو مطلب سوچنے سمجھنے لائک ہے کیا؟ ارے کالی میں قدے تھانی میں قدے نالی میں گروا دے خود بیاہی کا خود بیاہی کا خود بیاہی کا جوت قدنی جی بالم پہ بڑوا دے خود چاہی کا جوت قدے نیتے وہ یہ بالم پہ پڑوا دے ارے برپن تک گرے بھی دھروا دے برپن تک گرے بھی دھروا دے تم ٹھیکنی ساری ایک ان چاروں سے بسکے رہنا یہ بہت بری دے ماری ایک ان چاروں سے بسکے رہنا یہ بہت بری دے ماری یہ آہاں 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 اب آئی دوسری بیماری یاوی جسے دہیج کا نام دیا ہے اور دہیج ایک ایسی چیز ہے جس نے سماج کو آج کہیں کانی چھوڑا تھوڑی دیر پہلے بینجی بینجی اگر سمجھ نے اس کار پیو دی ہے تو پڑو سن یوں کہہ گی مجھے سینٹ پرو سے نیچے تو نائی کو بھینا چاہیے سمجھ بھینا ہی کم سے کم فورچنر ہونی چاہیے لیکن ایک قریب اس کے دل سے پوچھو جس کو اپنی لڑکی کا بہا جیسے تیسے کرنا پڑے اگر چار لڑکی ہوگی تو ایک قریب کی پوری عمر ان کی شادی دیا میں نکل جاتی ہے پریمیو کس طرح سے دوسری بات تو کیا سننے کی بات بہت ہے اچھے بہت اچھے کیا رکھا کیا رکھا ہی تُو جا رو بھی تہج بتایا دہا گونے کے کرنے میں جس گھر میں ہو رہے بیٹی جاتا جینے میں نہ بھرینے میں جس گھر میں ہو بیٹی جاتا جینے میں نہ بھرینے میں ارے پرتن تک گریدی دھرد ہے وہ دہا بیٹی کا کرنے میں گھر تک بھی اور گھر تک بھی نہیں لام کروا طرج بیاج کے ترین میں ساسو کا گھری بھرنے میں جا ساسو کا گھری بھرنے میں جا پہوچنا کھم آچھے اچاروں سے بستے 재밌نا بہت بری یہ مانا اور اس چاروں سے پچھتے دینا یہ بہت بری بیماری اب آئی بیماری نمبر تین یعنی نرکھ سرطہ اور یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو اس سے چاہے بات کریں چاہے لڑائی بھی ہو چاہے اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو لیکن اس میں بھی فول سے جھنیں گے اور میری طرح چالی سیرا ہو تو بات کرنے میں یہ سمجھے اسے لٹھ مار دیا کیا بھائی کسی کسی سے تو ایسی ہاتھ جوڑنے کو من کرے بھیا تو بات ہی مت کرے ساتھیوں تیسری بات میں کس طرح سے ایک ایک بول کمی نے سننے لائک اور سمجھنے لائک لکھا Pues ارے تیجاں روگ انپڑ تاکا تیجاں روگ نیرک سارتا کھا وہ مو رکھ کا ترجہ انپڑھ مانس انپڑھ مانس پھرے بھٹکا کرے اور کا حریدہ بھائی بس کے نمبری میں پڑھ پڑھے کڑھے 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 کسی پڑھے لی کھتے پڑھے لی کھتے بھڑ جاوے اسے مار دھرے یا مریدہ ارے بینا پڑھے جانے کتنی پر جا نوہی تک دے کھاری این چاروں سے بچ کے رہنا یہ بہت بری کے ماری این چاروں سے بچ کے رہنا یہ بہت بری کے ماری جادہ بڑا خاندان بھی ٹھیک نہیں ہے جادہ بڑا پریوار بھی ٹھیک نہیں ایسا نہ ہو کسی کے پاس کچھا نہ ہے کسی کے پاس جراب نہ کسی کا پجامہ پھٹ رہا کس طرح سے کبھی نے چوتھی بات میں اور کیا لکھا بنا سننے کی بات ہے بھئی جس گھر میں ہو بچے جادہ موسکل پورا پھٹے سے کسی کا کرتا کسی کا کچھا روج پجامہ پھٹے سے کسی کا کرتا کسی کا کچھا روج پجامہ پھٹے سے ارے پیٹ بھرن کے ہو لالے جب بھوک کال جا چاٹتے سے زیادہ بچے ٹھیک نہیں نیوں پھرم پال بھی ماتے سے ارے اپنی اجتی کیوں ماتے سے بھونکے بھی نہ بھی ماری ان چاروں سے بچ کے رہنا یہ بہت بری ماری ان چاروں سے بچ کے رہنا یہ بہت بری ماری نشا دے جدین اکثر تا بڑھ کی جن سنکھ کیا بھاری ان چاروں سے بچتے رہنا یہ بہت بری بے ماری